یہ کون سا گاڑی ہے اس کا کہہ نام ہے مجھے بتاؤ ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں لیکن اس کا مانا مجھے گئے ہلو ایوری برد ویلکم بیک ویلکم بیک ویلکم بیک ویلکم بیک کے نیو ویلوگ آج کا ویلوگ ہمارا کافی زیادہ مزے والا ہے کیونکہ آج یار میں کافی دنوں بعد آپ لوگوں کے لیے ویلوگ پڑھا رہا ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو کل میں نے ویلوگ دکھایا تھا کہ میں اپنے گاؤں سے اسلام آباد ٹرائیول کرنے والا ہوں اور آج کا بھی لوگ تکرین میرا ایک منت کے بعد میں اپنے سٹارٹ کر رہا ہوں تو آج کے دن میں دیکھتے ہیں کہ میں کیا کیا کروں گا سب سے پہلے ہم لوگوں نے جیٹ والی سیڈ پر جانے ہیں وہاں میں مجھے کوئی جوپ کے سلسلے میں میں نے کنفرم کرنا تھا اس کے علاوہ شجیل بے نے گاڑیوں کا ریوی ہو گیا کہنا ہے شجیل بے چلیں پھر ہم لوگ کافی دنوں کے بعد سفر کر رہے ہیں اور باقی رول ریگرویشن بھی کافی زیادہ چینج دہ پڑے ہیں چلو پھر بیٹھے ہشجل بے آج کل میں نے سننا ہے یہ ہل بہت ہل میٹ پہنے کے لئے چلان کریں تو کیا کہہ دی تھے بہت ہل میٹ پہنے چلان کے لئے ہل میٹ پہنے 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 پڑے تو بگر میں نے آپ کو پتائی نہیں ہے کہ میں جو گاؤں میں اتنے دن کس لی رہ کریا ہوں تو گاؤں میں بس اپو کا ایکسٹینڈ ہوا تھا تو اس لئے وہ گئر گئے تھے پائک سے تو ان کو کافی جاتے چھوڑ گئے پہنچ چکی تھی پہنچ آئی تھی تو اس لئے پھر میں نے کہا ہوں جا کے اپو کو پراپرٹی کیسے ان کے مساج پہ رہ گئے ان کی حضرت پتاری کیا تو اس لئے مجھے ایک منت پورا لگائے ان کو تھی کرتے ہوئے تو پھر اپس ہی آگیا باچی ہم لوگ بھی چلتے ہیں آگے مزید پھر اپس ہم لوگ یہاں پہ آ تو گئے لیکن سمجھ نہیں آرہی کہ ہم لوگوں نے کون سی گلی میں انٹرون ہے سمجھ نہیں آرہی اور مجھے تو بالکل نہیں سمجھ آرہی سو جلوی کیا سمجھ آرہی ہے ابھی آ جاتی ہے ابھی آ جاتی ہے چار گلی تو آپ نے مجھے گماہ دی ہیں بارہ نمبر آگئی ہے بارہ ہم لوگوں نے جانا کون سی گلی میں ہے اچھا یہ ہے چلو پھر چلتے ہیں جلدی سے جلدی ہیں آخر کار ہمیں وہ جگہ ملے گیا جہاں پہ ہم لوگوں نے آنا تھا چلو بھی ہم لوگ اوپر چلتے ہیں سو فائنلی ہم لوگوں نے یہاں پہ آئے ہوئے تھے کنفرم تو کر لیا ہے بہت ابھی وہ بتاتے ہیں باقی میں سینہ آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں اگر وہاں کی بات کروں تو وہاں پہ بھائی کال سینٹر میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ بھائی تیپنگ سپیڈ جو نا وہ تھوڑی زیادہ مانگے تھلٹی فائر پلاس ہم لوگ مرکز میں آئے چکے ہیں شجل بھائی یہاں پہ آج مجھے کیا دکھانے والے ہیں چلتے ہیں کوئی شوروم شوروم دیکھتے ہیں شوروم گئرہ ہے جیسے کہ آپ کو بتا کہ نومی بھائی کو شوروم گئرہ دیکھنے کا زیادہ شونگ ہے تو چلو پھر یہاں پہ آکے شوروم گئرہ دیکھتے ہیں گاڑییں دیکھتے ہیں مزید اور خوبصورت خوبصورت شجل بھائی شوروم پہ تو مجھے لے ہیں لیکن یہاں کے شوروم بھی ماشاء اللہ کافی زیادہ بڑے بڑے ہیں جیسے کہ ایف ٹین والی سائڈ پہ اور باقی سائڈوں پہ اتنے بڑے شوروم میں نے نہیں دیکھے جتنے بڑے بھائی یہ جو ہیں بنے ہوئے اور یہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں بتانے کہ یہ کون سے جو نوم وہ مرکز ہے جہاں پہ اتنے زیادہ جو نوم وہ اتنی زیادہ جو نوم وہ گاڑییں کھڑوئی ہیں چلو بھی شجل بھی آگے چلے گئے ان کے ساتھ چلتے ہیں اور مزید گاڑییں دیکھتے ہیں ابھی جو نے مجھے شجل بھی ایک نئی جگہ پہ لیا ہے لیکن یہاں پہ چھوٹی گاڑی نہیں ہے بلکہ بہت ہی بڑی گاڑی ہے جیسا کہ یہ آپ لوگوں کو نظر آرہی ہے شجل بھی یہ کون سی گاڑی ہے اس کا کہنام ہے مجھے بتاؤ یار ویسے تو یہ امریکن کپنی کا یہ وہ لکاؤ ہے یہ اسی کیا ہے تو اس کا ریویو کیا آپ نے ابھی تک یا نہیں ابھی تک نہیں کیا جی ایڈ میں مارا بھی اچھا یار آپ نے آخر کار جگہ بتائی دیا کہ یہ کون سی جگہ ہے باقی آپ لوگوں نے جو جو بھی یہاں پہ مجھے کمنٹ میں جلدی بتائے کہ کون سی گاڑی آپ کی فیوریٹ ہے بٹ اس کا ابھی تک اس نے جو ہے نا شجل بھائی نے ریویو نہیں کیا چلوٹے سی مارکیٹ چکر لگاتے ہیں چلوٹے ہوں آج کے دن میں جس ہم لوگ جو ہے وہ ویزر ہی کر رہے ہیں اس کا بات پھر شجل چک کرو یہ شجل میں کتنی بڑی ہے شجل میں تو میں نے دیکھ لیا اس کے اندر پتہ نہیں کتنے یہ پتہ نہیں کتنے زیادہ سیٹر ہوں گی اس کے اندر لیکن اس کو فیلحال ایک سائٹ پر کھڑا کیا مجھے لگتا ہے بکار پڑی ہوئی ہے